پڑے فیصلے سے ایک دن قبل تین جرنیلوں کی چیف جسٹس سے اہم ملاقات کی خبریں کوٹ رپورٹرز نے اہم انکشافات کر دیئے پنجاب اور کیپین تخابات کے حوالے سے حکومت نے سپلین کوٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا چیف جسٹس کی جانب سے ستنہ اپریل تک سٹیٹ بینک کو اکیس ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا حکم دیا گیا برکومی اسمبلی نے یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا اب خبر سامنے آئیے کہ مبینہ طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی چیف جسٹس سے اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں سیکٹری ڈیفنس بھی شامل تھے ملاقات تین گھنٹے جاری رہی بوٹ ریپورٹر حسنان ملک نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کی دو ایجنسز کے ٹاپ افیشلز اور ڈیفنس ایکٹری نے چیف جسٹس اور دیگر دو ججوں کو چیمبر میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی موسیقی